فکر و خبر پر دیکھئے ملکی و عالمی احوال سے جڑی کچھ اہم اور خاص خبریں جینیو تشدد معاملے کو لے کر دہلی ہائی کورٹ نے شرپسند انصر کے گروپ یونیٹی آگینس لیف اور فرنڈ آف آر ایس ایس کے واتساب ایڈمین اور ممبران کے فون زبط کرنے کی ہدایت جاری کی ہے یاد رہے کہ جینیو تشدد کے روز اس گروپ کے کئی پوشٹ وائرل ہوئے تھے جس میں تشدد کو انجام دینے کو لے کر کئی پوشٹ کیے گئے تھے بتاتے چلیں کہ دہلی ہائی کورٹ میں جینیو تشدد کو لے کر ایک عرضی داخل کی تھی جس کی سماعت کے دوران عضالت نے فیصلہ سنایا ہے جامعہ میں پولیس تشدد کو لے کر طلبہ کے سخت احضاج کے بعد اب وی سی نجمہ اختر نے دہلی پولیس کے مشنر سے ملاقات کی ہے انہوں نے مشتعل طلبہ کے مظاہرے سے آگاہ کراتے ہوئے وزارت سے یونیورسٹی لائبری میں پولیس کی کاروائی کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے خیال رہے کہ ایک ماہ قبل اے ایمیو میں گھس کر پولیس نے طلبہ پر وحشیانہ کاروائی کی تھی لیکن اب تک اس سلسلے میں پولیس کو جواب دہ نہیں بنایا گیا تھا طلبہ نے نجمہ اختر پر پولیس پر کاروائی کے نام پر ڈھونک رچانے کا الزام آئیت کیا تھا دہلی اسمبلی اندخابات کے لیے آپ نے اپنے ستر امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے وزیراعال آروند کے اجریوال نئی دہلی سے لڑنگے انتخاب آپ نے چھالیس موجودہ ایمیلے کو دوبارہ ٹکٹ دی ہے جبکہ بعض چٹوں پر نئے چہرے کو میدان میں اتارا ہے دہلی میں ٹکٹ کٹنے سے ناراس عام آدمی پارٹی رہنما بغوت پر اتر آئے ہیں آپ رہنما نارائند شرما نے پارٹی پر سودہ بازی کا لگایا ہے الزام آپ رہنما نارائند شرما کا کہنا ہے کہ منیس سودیہ نے اپنے کھوٹے پر بلا کر ان سے ٹکٹ کے لیے اکیس کروٹ کا کیا تھا مطالبہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایمانداری کا ڈھول پیٹنے والی عام آدمی پارٹی سے زیادہ کوئی بدونوان پارٹی نہیں ہو سکتی خیال رہے کہ پارٹی نے نارائند کی جگہ رام سنگھ نیتا کو امیدوار بنایا ہے این آر سی اور سی اے کی خلاف ملک بھر میں مختلف انداز میں لوگ احتیاج درج کروا رہے ہیں پوری دنیا کی توجہ اس کی طرف مائل کر دی ہے انڈیا اسٹیلیا کے مابین کھیلے گئے پہلے ونڈے میچ میں آئی ایٹی ممبئی کے طلبہ نے نو این پی آر اور نو این آر سی کا شرٹ پہن کر اپنا احتیاج درج کروایا اور اس دوران وہ نارابازی بھی کر رہے تھے خیال رہے کہ این آر سی کے خلاف احتیاج میں اب طلبہ ہی کھل کر سامنے آ رہے ہیں این آر سی کو لے کر سرکار کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے بولی وڈ کی مشہور ہستیوں کے بعد ٹالی وڈ اضافہ کاروں نے بی این آر سی کے خلاف کاغذ نہیں دکھائیں گے کی مہم کا آغاز کیا ہے بنگالی فریمنیلسی سے جڑے کئی لوگوں نے ویڈیو جاری کر ان پی آر اور نیر آر سی کو ملک تقسیم کرنے والا اور اصل مددوں سے دھیان بھٹکانے والا قرار دیا ہے حکومت پر تنکستے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں مندر مسجد نہیں بلکہ ملک بھر میں آزادی چاہیے انہوں نے صاف کہا کہ ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے عسکریت پسندوں کے ساتھ گریفتار جمہو کے ڈی ایس پی نے پوچھتاچ کے دوران بڑا خلاصہ کیا ہے پولیس رپورٹ کے مطابق عسکریت پسندوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جمہو میں ان کا قیام ڈی ایس پی کے گھر پر ہی رہا جس سے وہ شک کے دائرے میں آنے سے بچے رہے خیال رہے کہ دوہزار ایک پارلیمانی حلقے کے ماسٹر مائن افضل گروہ نے ڈی ایس پی کو لے کر کئی جانکاریاں دی تھی جس کی تحقیقات نہیں ہو پائی تھی لیکن اس حملے نے ایک بار پھر انہی الزامات کو روشن کیا ہے جینیو میں فیس اضافے کو لے کر طلبہ کا احتجات جاری اسی دورانے چارڈی منسٹر رمیش پوکریال کا کہنا ہے کہ ہوسٹل میں فیس اضافے کا معاملہ اب سلجا لیا گیا ہے اور اب طلبہ کا مظاہرہ جاری رکھنا صحیح نہیں ہے پوکریال کا کہنا ہے کہ ایوٹیلٹ سرویس ٹیکس یو جی سی برداشت کریں گے طلبہ حالانکہ طلبہ فیس میں اضافے کو پوری طرح سے واپس لینے کی مانگ پر اڑے ہیں جمہو کشمیر میں پانچ ماہ سے زائد انٹرنیٹ بندیشوں کے بعد جمہو کے صرف پانچ حضلہ میں مہا سات دنوں کے لئے پوست پیٹ موبائل انٹرنیٹ خدمات بحال کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ ہوتلوں سفری اداروں اور اسپتالوں میں بروڈ بانڈڈ انٹرنیٹ بحال کی گئی ہیں جبکہ پانچ ماہ بعد آج بھی کئی عضلہ میں انٹرنیٹ اور پریپیڈ موبائل خدمات بحال نہیں کی گئی ہیں جس سے طلبہ کی تعلیم اور کاروبار کو بہت نقصان پہنچا ہے حقوق انسانی تنظیموں اور سماجی اداروں نے اسے انسان کی بنیادی حقوق کی خلاف فرضی بھی قرار دیا ہے سی اے کی حمایت میں موڈی حکومت لگاتار کیمپین چلا رہی ہے اور شہر شہر جا کر یہ ہے کہ حمایت میں ریلیا مناقض کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اب عوام نے بھی مخالفت کے نتنی طریقے اختیار کر لیے ہیں بیہار میں اب یوگی کی ریلی کے دوران عوام نے سیہا غبارے اڑا کر اپنا احتجاد درج کروایا ہے جبکہ کچھ لوگوں نے سڑک پر اور دیواروں پر نو ان پی آر لکھ کر اپنا احتجاد درج کر آیا جس سے یوگی کے حامی سخت برہم ہو گئے جس کے بعد بھکتوں کے ذریعے مسلم طبقے کے خلاف نعرابازی بھی کی گئی مغربی بنگال کے بی جے پی لیٹر عبدالیب گوش نے ایک اور متنازع بیان دیا ہے کہ بنگال اب ملک مخالف لوگوں کا گڑ بنتا جا رہا ہے ایک بار ہندو برادری کو اقلیتوں کے خلاف بڑکاتے ہوئے کہا کہ بنگال میں ہندوستان تیرے ٹکڑے ہوں گے جیسے نعرے لگایا جا رہے ہیں اور وزیراعظم کو سیاہ پرچم دکھائے جا رہے ہیں ان کے اس بیان پر جوابی حملہ کر ٹی ایم سی نے کہا کہ بی جے پی کا ہر ایک لیڈر مقابلہ کر رہا ہے کون سب سے زیادہ گندی زبان استعمال کرتا ہے خیال رہے کہ دو روز قبل انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم نے سی اے کی مخالف مظاہرین کو کتوں کی طرح گولی ماری جامعہ اسلامیہ بھٹکل اور پیام انسانیت بھٹکل کے یونٹ کے ایک وفت نے اڑپی پیجا اور مٹھ سومی کے انتقال پر ان کی تازیت کے لئے اڑپی پہنچ کر سومی کے پرانے تعلقات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارے پروگراموں میں آیا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ جو اس وقت ان کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں جامعہ اسلامیہ آنے کی دعوت دی